چھولے چنے چاٹ دیکھیں اس長 === یمتoca ب lama چھولے چنے چیاٹ چھولے چنے چاٹ چرے بعد چرت سے بناتے ہیں ہماری چشم چ smok چلا کرو چ اپنے چ 저희가 ملاء چنے چھولے neutral جو کی جس میں کوکنگ پروسس بلکل نہیں ہے نا کے برابر ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے بنانی ہے یہ ہم نے ہاف کٹوری لے لیا تھا چھولے چنے جن کو اوور نائٹ کے لیے بھگو کر کے پانی میں رکھ دیا ہے تو یہ بھگ کر کے فل کٹوری ہو گئے ہیں تو اس طرح سے تو چلیے ان کو کرتے ہیں بوائلڈ تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے پریسر کوکر میں چنے ڈال دیا ہے اور جتنے چنے ہیں ہمارے اتنا ہی ہم پانی آئٹ کر دیں گے اور اچھے سے ان کو ہم بوائلڈ کریں گے تو دیکھیں بوائلڈ کرنے میں تو آپ کو کچن میں بلکل کھڑا نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ پانی ڈالیں گے اور اس کو فلیم پر رکھ دیں گے تو دیکھیں پانی ڈال دیا ہے اور ہم نے اس میں ڈال دیں گے سواد کے رسال نمک تھوڑا سا جسی کی کھوک ہو جائیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں اس کی کر دیں گے لگا دیں گے لیڈ اور اس کو ہم سلو فلیم پر ایک سیٹی آنے تک کوک کریں گے اس کے بعد ہم دو میرٹ کے لیے اس کو دھیمی فلیم پر پانچ میرٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں کچھ ہم نے انکریڈنٹ لے لیے ہیں جو اس میں ہم آئٹ کریں گے ہمارا ہو گیا کھیرہ ٹاماتر دھنیا اور پیاج ہری میرس تو دیکھیں ویسل نکل چکی ہے تو ہم اس میں چنے بھی اچھے سے کوک ہو چکے ہیں پانچ میرٹ کے لیے فلیم پر ہم نے رکھا تھا تو دیکھیں ایک ویسل آنے کے بعد پانچ میرٹ تک ہم نے فلیم پر رکھ دیا تو کتنا اچھے سے ہو گیا ہے کوک اور یہ دیکھیں ایک چنہ ہم توڑ کر بھی دکھائیں گے تو دیکھیں ہم نے سارا پانی ہٹا دیا ہے اور چنوں کو باہر نکال دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے اچھے سے کوک ہو گئے ہیں چنے میں کریکس بھی آ چکے ہیں اچھے سے تو یہ دیکھیں پانی بلکل نہیں رہنا دینا ہے اور یہ دیکھیں چنے دیکھیں کتنے اچھے سے سوٹ ہوئے ہیں کہ اچھے سے کوک ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا جو بھی ان کے لیے ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں بس ان کو ہم مکس کریں گے مگر دیکھتے رہے گا پوری ویڈیو کی گلاس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں کھٹاس کے لیے تو دیکھیں ہم نے یوز کیا پیاج ٹماٹر کھیرا ہری میرچ دھنیا پتہ اور چاٹ مسالہ یہ رہا زیرہ پاوڈر بونا زیرہ پاوڈر ساپ پاوڈر نمک ٹیسٹ کے حساب سے تو یہ دیکھیں اب ہم اسے کیا کریں گے مکس کریں گے اور آپ اگر لیمن کا کھٹا پن اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نہیں ایڈ کریں گے تو دیکھیں آج ہم اس کو اچھے سے ٹیسٹ دینے کے لیے کیا ایڈ کرتے ہیں اس میں چلی فلیکس ہوگا آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے نہیں یوز کیا یہ دیکھیں ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سپون کے قریب چلی سوس جو کہ اس سے تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا تیکھا آئے کا ٹیسٹ دیکھیں بچے تیکھا نہیں کھا پاتے جیدہ اس لئے ہم نے چلی فلیکس سوڑا نہیں یوز کیا آپ چاہیں تو یوز کرا سکتے ہیں اور دیکھیں اس کو آپ فرائی کر بھی بنا سکتے ہیں مگر ہم نے کہا کہ آج ہم بلکل کوکنگ نہیں بتائیں گے سیمپل سے بتائیں گے تو یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے سارا کچھ اب آپ کریں گے اپنا سرو چلیے دیکھنے میں کتنا یمی لگ رہا ہے کہ موہ میں آرہا ہے پانی تو یہ دیکھیں اس کو ہم سارف کر رہا ہے دیکھیں سارف کرنے میں کتنا اچھا کتنا یمی لگ رہا ہے یہ دیکھئے گائز کہ دیکھتے ہی پانی آرہا ہے تو چلیے اس کو سارف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سارف کر لیا ہے اور دھنیا پتہ سے اور ایک ہری میرچ سے ہم سارف کریں گے جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا ٹیسٹی نازتہ ہے تو یہ پسند آیا ہو تو پلیز لائک سسکرائب اور سیئر ملتے ہیں نیکس ڈیر نیکس ریس